ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ باری باری خالد محمود صاحب آب بات کریں ابھی آپ کو دیری ہو دیری ہو جی خالد محمود صاحب آب بات کریں ایک ایک کر کے بھائی باری باری کر لیں خالد محمود صاحب ایکس پیس ٹی وی سے ازرداری صاحب اور بولانا صاحب اور شباہ صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ دو سال کے دروان ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریکیت میں تباعت خاص کا جو چیرمنٹ سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی اس میں اپوزشن کے ارکان جہاں وہ غائب ہوئے تھے کیا اس مرتبہ یہ گرنٹی لی گئی ہے کہ اپوزشن کے تمام ارکان اس سے تحریکیت اور بات کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکل جہاں وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا اجاز جی این این پہلے جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں دیکھئے میں گزارت کروں یہ باتیں میرا خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہیں ہمیں بھی اس کا احساس ہے اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ والعزیز اس پر ہمیں کامیابی گئے ہیں اجاز صاحب آپ سے سوال ہے کہ آج جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ پیپلس پانٹی نے خنابل بلوک کیا خیداباد بلوک کیا کیا یہ تھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے نمبر ون اور نمبر ٹوی ہے کہ جو تحریک ادھر میں اس بات پر وہ ناکام بنانے کے لیے حکوم سے نارمل ہی ہے حربیں استعمال کرتی ہیں ان حربوں سے آپ کیسے نمتیں گے ایک سو بہتر ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی اور ان سے ہنڈرڈ ان سیمٹی ٹو سے زیادہ ووٹ لیں گے ایک سوال کریں بھائی ایک سوال اگر آپ عزازت دیں تم ان کا جواب دے دیں سمجھے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں نام بھی بتا دوں کافی دوست صرف ہم بیزار نہیں ہیں جو اسیمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ان کی اپنی پارٹی بیزار ہیں ان کے اپنے دوست بیزار ہیں وہ ان سب کو واپس کانسٹوینسیز میں جانا ہے وہ کانسٹوینسی میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے باری بڑھ دیں رزای صاحب رزاک 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 انہیں کمہ بولیے بولیے پوچھئی رزاک رزاک کٹی میرا نام ہے آپ سے ٹی بیسے میں ہوں آپ ایٹی نائن میں جب تحریک اتمہ دائی فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور اس کو آپ نے ناکم بنایا تو اس بار فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کس طرح اس کو کانگا بنائیں گے عاصف کو دے دیں اس کے بعد جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب ہرامرسیہ خان میرے خلاف تھا اس وقت کی اسٹیبلیشن میرے خلاف تھی اس کے باوجود ہم نے ان کا کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ دوسری بات ہے کہ غرامرسیہ خان شاہب نے ہماری اسیمڈی ڈیزولف کر دی مگر اب اس پریزیڈنٹ کے پاس میں نے وہ پاوری نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ ڈیزولف کر سکے شاکر سولنگی شاکر سولنگی ماشاءاللہ یہاں پاکستان کوئی سیاسی ایلیڈ بیٹھی ہے لیکن میں سوال کروں گا مولانا فضل احمان صاحب سے مولانا صاحب یہ جو تبدیلی بارہ ایکسپیریمنٹ تھا جس کی سزا پوری قوم نے بھٹی یہ کسی ایک فرق باہر کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا اس کے پوچھے پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا اب جب پوری قوم اس مائنڈ سیٹ کو پہچان چکی ہے تو کیا اس تبدیلی کی ذمہ داری ایک فرق پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او تو نہیں دیا جا رہا اور کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ اشورس لی گئی ہے کہ جب کبھی الارٹ ٹریک پر واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا دیکھئے ہم لوگ یہ سب ایک پولٹیکل فورس ہے اور ہم سب جہاں سیاسی لوگ ہیں جمہوری قوت ہیں یاد رکھیں جمہوری روئی نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے آپ نے جن اعتراف کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ہمارے مسائل ہیں لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ ایک جمہوری روئیوں کے ساتھ اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحقم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا روئیہ اختیار کرنا انتقام کا روئیہ اختیار کرنا آپ نے غلطی کی ہے اب آپ گردنزدنی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہم اس ملک میں اپنی اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ ایکار متعین ہیں ہم اس کے طرف آئیو بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا اصلاحات پیدا ہی نہ ہوئے اچھا صاحب شاکر سو نبی ڈیوز ون سے ہمیں مرونہ سے اور زرداری صاحب سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں دیکھ تو مرونہ صاحب آپ کا تیس مارچ کا اب کیوں کہ تحریک ادمیت بات جمع ہو چکی ہے تو اب تیس مارچ کا نام مارچ ہوگا یا نہیں ایک آپ یہ وقت فرمائے دوسرا زرداری صاحب سے سوال ہے کہ بی اے پی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی میر ملاقات ہیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی تو کیا یہ درست ہے کہ بی اے پی آپ کے ساتھ بڑے ہیں یاسر قدر اس کے بارے میں تو میرے خرمیں دونوں کے بات میں اگر شاہب آشانی اس کا جواب دے تو بہتر ہو گئی شاہب صاحب آپ درائے بے رہے ہیں دیکھئے جو بی اے پی کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے یقین ہے کہ زرداری صاحب سے بھی ہوگی عزت موران صاحب سے بھی ہوگی تو ہمارا تو یہ حق ہے فرض ہے ذمہ داری کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائل کریں حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں جن کے زمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کرنے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں تو یہ تو ہمارا حق ہے ہر لحاظ سے ہمارا رابطہ بھی پی سی بھی ہے ہماری ایمگرم سے ملکاتی ہوئی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ پلیٹیکل پروسس ہے سیاسی ایک نظام ہے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ علیہ دارم جہاد ہو علیہ دارم بیرمانی کم ساری آسر ملک ایک منٹ جی ایسے ساری آسر ملک دنیا ٹی بی سے یہ بتاہیے گا تینوں قائدین سے پر اصفال ہے کہ اگر تحریکہ اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے یا کوئی اگر انٹیرم سٹرپ آتا ہے تو اس میں وزیراعظم کی بھی اضوار پونے ہیں میرے در خیال میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جی کر لیں نسول اللہ اگر نے فرمایا کہ الیکشن ہوگا یا اپنا وزیراعظم لائیں گے کیا ہوگا تو اگر تحریکہ اعتماد کامیاب ہوتی ہے جس پر اشید تحال کی پر آپ لوگ اشارہ کریں وہ غراب ہو چکی ہے اس کو سہارہ دینے کے لئے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروڑم ہے کہ پاکستان میں کی باتی سے زیراع پیتر ہوگا ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منظر پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچتے سے پہلے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحث سے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کریں اس سفر کو تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہے کہ وہ ایشیوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ تیعیوی ہو چکے ہوں اور اگر نہیں تو تیعیوی ہو دیں گے قریب بھی ہوں باہمی اعتماد سے انشاءاللہ بلاول کراکی سے چلے تھے مارچ لے کر تو یہ پلیننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریکہ ہے تب اعتماد فائل ہونے جاری ہے تمام محضورز اپوزیشن کے ساتھ ایک لیے بتائیے مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنہ لے کے آئے تھے آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرکور دھرنہ دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا لیکن کون کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا وہ کن کبوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس سے لے دیں شہباز صاحب سے کوئی ایک اینڈ شارٹ سوال شہباز صاحب یہ ہم نے دیکھا کہ آپوزیشن جب سے آپ ریڈ آف دی آپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو آپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ اتحاد بھی آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کنفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرامنسٹر شفت کا جو حق ہے وہ مسلم کی نون کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے یا کسے اور جبان کا تینکی جاوید جاوید اس کے بات کرلے جاوید اس پانڈ کرلے داری صاحب بات کرلے بیٹا جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا تھرڈ مارچ کو ہوگا جب قدرت اچھا چاہتی ہے تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے یہ قدرت کا کمال ہے ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ ٹوانڈی تھرڈ تک پہنچیں گے ہم نے بسم اللہ کی اللہ نے ہماری سنی اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے مبازرے ہو رہے تھے تو الحمدللہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ نو کانفیڈنس کرنا ہے آج کا دن ہم نے معذر سمجھا محضر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے ہم نے اپنے حداف حاصل کر لیے تھے ہم نے آپ نے دیکھا کوئی تشدد نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا مولی صاحب آرہے ہیں تشدد والے آرہے ہیں مدرسوں والے آرہے ہیں پتنی کیا اٹھارہ پندرہ لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے تابعے ہیں ہوتے ہیں ہم نے یہ ثابت کیا اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے آمہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس پہ اس جدوجہد اور اس موقع پر ہم اسلام آباز میں ہماری موجودگی نے سنگمیر کر کے دعویدہ کیا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا ایک سکتے ہیں آپ کا چواہ ہم انتظر ہوگا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ مجھل عظم کا مجھل عظم کیسے مانسے ہوگا یہ تمہیں کہہ جہاں یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا آپنا یہ تمام آپشن پارٹیز کا اور اس میں یقینا ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا بات کرنے کا اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اتنی رائے بیش کریں گی میری جو قائد ہیں یہ نواشی برائے پہ گئی تو ایک مشابت سے ایک مطفق کا پیشت انچہ رہا ہوگا آپ کو آپ کو ناومین نہیں دیں گئے عزاز نصیب آپ کو ناومین نہیں دیں گئے میں ایک بزارش کروں سیاستان سیاستان ماشاءاللہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب اٹھاروی تربیم کا مصلا آیا کچھ خادیا فالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے بڑی بالنظری کے کم ظاہرہ سب نے کیا اور ماشاءاللہ ہم صرف براہل سے کامیابی سے گھرے ہیں اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سالے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا بالغ ایک ہی ہے جس کو ہم بات ہو رہے ہیں نصیب سے دیکھئے آپ تک نیوز جنان ادھر کرنے دینا باری باری کر لیں جی باری باری نصیب سے دیکھئے آپ تک نیوزہ اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے تھے اپوزیشن سٹرونگ تیوہ پہ آپ کو شکست دیں ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور کامیابی ملے گی اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اور مسئلہ جنون شہباز شیر صاحب سے سوال ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دے دی گئی نوید 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 بھوٹ کو بھی عزت دی جاری ہے اور کام کو عزت دی جاری ہے فکرنے کی جنشہ نہیں بالکل سائج پہ سار نوید اکبر آئی نوز سے سار مائی کے جرے افیام جی نوید سام پہلا سوال آپ سے کہ آپ کو کینگ میکر کہا گیا اس ساری سوال کے ہارگر سب سے پہلے آپ تھے جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے تبدیلی اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہی تبدیلی آ رہی ہے اس لیے آپ کا مقف درست ثابت ہوا آپ اس بار میں کیا کہیں گے شہبان صاحب پنجاب میں ایک بہت بڑی رفٹ آگئی ہے گورنٹ جماعت میں کیونکہ آپ کی جماعت صاحب سے بڑی ہے تضاد کے لحاظ سے اور سب کو بتایا کہ ازاد راکی کو شامل کر کے تو حکومتی جماعت کو بڑا کیا گیا تھا تو اب آپ لوگ پنجاب میں کہاتے ہیں کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب بہت میٹر کرتا ہے اور مولانو خضل الرحمن صاحب میرا سوال ہے کہ صاحب آپ تین دن پہلے جب آپ سے ملاقات ہی تو آپ نے اٹھتالیس رٹے کا کہا تو لوگ اس کو مزاق سمجھ رہے تھے لیکن آج آپ نے ثابت کر دے کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی تھی اور جس طرح سے آپ نے رات کی مٹے کو خفیہ رکھا میڈیا سے بھی تو سر آئندہ بھی یہ معاملہ اسی طرح سے خفیہ رہیں گے تینوں سے سوال ہے میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال میں جواب دیتی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد وہ آتے جی کہ جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا اس کا پچیس نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا اس میں ادمی اعتماد کا آپشن بھی تھا اور اس لیوکو کا آپشن بھی تھا یعنی دونوں آپشن موجود تھے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے یہ تو دنیا کی دنیا ہے ایک پیالی کے اندر ایک دنیا بڑا طوفان اور ایشو بنا دیتے ہیں ہم نے کبھی اس پتر پر نہ آپ اس میں کوئی ایسی بحث کی ہے نہ اس حد تک ہم کوئی گئے ہیں خدا نخواستہ سوچ کی بات ہوتی ہے بحث مباحث ہے کہ بنجائش رہتی ہے آپ دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں اور ہم اب دی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا نادر کو دیتے ہیں نادر سوال نادر نام میں ڈان نیوز سے ہوں یہاں پر جیسے سینٹ میں آپ کے پاس پندرہ آرکان زیادہ تھے لیکن جب نہیں جا 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 تو کچھ اور تھا تو اس وقت یہ تاثر اور سوال اٹھ آرکان اس جواب سب نے پوچھ لی ہیں اس کے جواب آگیا ہے